اگلے دنوں وہ باپا جانی کی ایک ویڈیو اس کے اوپر ان کے جو سیکنوں ہزاروں مردین سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں بزرگوں کی تعلیمات کیسی ہیں لوگ تو اپنی اولاد کی کرتوت کی ویڈا سے مو چھپاتے پھرتے ہیں اور یہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کے ویڈا سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں دیکھ لیں نا آخر کی لکھے گئے رہی یار یہ ہے کی لکھ شڑیا نے تو بھائی اس دن سے ڈھریں کہ گوروں کو اردو آ جائے یا آپ کو انگریزی آ جائے ہائے ہائے خیصد کے جامعہ اچھا بیسا ہی ہمارے بزرگوں کی اس سے مزاق اتنی اچھی ہوتی تھی یہ طریقہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے سبحان اللہ یہ اس کے مو جو ہے اے منوب ڈھنگا پہ لگتے تھے رائنو صدہ کر اٹ پٹو تھے ایک مول بھی ملتا ہے نوہ مسئلہ تو ان دستا ہے کیوں اے یا کم لکھ اٹھا ہے کہ انبیاء کا دین کیا ہے اور بابوں کا دین کیا ہے میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپائی ہیں ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بیچا ہے باقی تو ہم سب فالور ہیں بابا بھی فالور ہے صحابی بھی فالور ہے اہلِ بیت بھی فالور ہیں امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے کوئی بڑا بزرگ دھونس کی سیزت کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں تم میری بار مانو لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے تو تیری عزت میں کیوں کروں تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تُو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا جب تُو نے اپنا سیلف میٹ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم